ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں گل سٹیجنگ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہاف کولر نیک بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے یہ کولر والی کرتی کٹنگ کی ہے کولر والی کرتی جو ہماری نورمل کرتی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی کٹنگ اگر ہمارا فرنٹ نیک 6 سے 7 انچ ڈیپ ہے اور بیک نیک 3 سے 4 انچ ڈیپ ہے تو وہ ہمارا نورمل نیک کلاتا ہے تو اس سے ہمیں جو نورمل سائز کی کٹنگ ہے اس سے ایک انچ ہمیں اس کے شولڈر کو بڑھا کر کٹنگ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کا شولڈر کا سائز 13 انچ ہے تو آپ اس کو 14 انچ کٹنگ کریں گے اور 14 انچ ہے آپ کا شولڈر کا سائز ہے تو اس کو 15 انچ پر کٹنگ کریں گے تو یہاں پر ہمارا 13.5 انچ اس کا شولڈر کا سائز تھا تو ہم نے یہاں پر اس کو 7 انچ پر مار کیا ہے کٹنگ کرتی کے بیک پارٹ کو بھی ہمیں پونہ انچ لگ بھگ اوپر کو ایشٹرا کٹنگ کرنا ہوتا ہے کولر والی کڑتی میں تو ہم نے یہاں پر اس کو ہاف انچ کٹنگ کیا ہے ایشٹرا کیونکہ ہماری یہ سمول سائز کی کڑتی ہے اگر آپ کی لارڈ سائز کی کڑتی ہے تو آپ پونہ سے ایک انچ تک بھی بڑھا کر کٹنگ کر سکتے ہیں اس سے ہماری کڑتی کی فٹنگ بہت اچھی آتی ہے ہماری کڑتی کا جو نیک ہے وہ پیچھے کو نہیں بھاگتا ہے ہاں پر جو نیک کی چوڑائی دی گئی ہے وہ دی گئی ہے ساڑھے چھائی انچ اور اس طرح سے یہ ہے ہماری سوا آٹھ انچ لیکن ہمیں یہاں پر نیک کی چوڑائی چاہیے سکس انچ اور ڈیپٹ اس کی چاہیے ساڑھے سات انچ ہمیں اس کے بیک نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو نیک کی چوڑائی رہے گی ہمارے سکس انچ اس کا ہاف یہاں پر تین انچ پر ایسے مار کریں گے اور یہاں پر اس کو جو شیپ دیں گے وہ ہاف انچ اس طرح سے گول آئی کی شیپ دیتے ہوئے اس کو کٹ کر دیں گے تو فرنٹ نیک بنانی کے لیے ہم نے دس بائی دس انچ کا یہ ایک سکوائر پیس لیا ہے اس کے پیچھے ہم نے پیپر پیسٹنگ کو پیسٹ کر لیا ہے اس کھوڑٹی میں جو اس کے نیک کی بروڈ دی گئی ہے وہ دی گئی ہے سکس پوائنٹ فائی انچ یعنی ساڑھے چھائی انچ لیکن ہمیں یہاں پر چھائی انچ اس کی چھوڑائی چاہیے تو ہمیں یہاں پر کواٹر انچ چھوڑتے ہوئے سلائی لگائیں گے اور اس کی ڈیپت ہمیں چاہیے تیار ساڑھے سات انچ تو اس طرح سے ہمیں کواٹر انچ پلین کپڑا اس میں لیتے ہوئے سلائی لگانی ہے بنانے کے لیے جو ہم نے پیپر پیسٹنگ کو پیسٹ کیا ہے تو اس کپڑے کی رائٹ سائیڈ ہم اوپر رکھیں گے اس کے اوپر نیک کو اس طرح سے سیٹ کریں گے تو یہاں سے ہمیں دونوں سائیڈ سے لگ بک ڈیڑھ سے دو انچ کپڑا ہمارا ایشٹرہ ہونا چاہیے دیکھیں دو انچ ادھر ہے اور دو انچ ادھر ہونا چاہیے اور لگ بک ڈیڑھ سے دو انچ ہی ہمارا نیچے ہونا چاہیے یہ ہمارا فولڈنگ کے لیے ہوتا ہے یہ کپڑا یہاں پر سینٹر میں ہم ایک رف سلائی لگا لیں گے اب ہمیں یہاں پر کواٹر انچ کی دوری پر انچ سلائی کرنی ہے کیونکہ ہمارے نیک کی چوڑائی یہاں پر زیادہ دی گئی ہے دیکھیں یہاں پر ہماری سلائی ہے تو اس کے آگے ہم سلائی مارزن چھوڑتے ہوئے کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے اور اس طرح سے راؤنڈ والی جگہ پر چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے یہاں پر ڈیڑھ سے دو انچ کپڑا ہم فولڈنگ کے لیے رکھتے ہوئے ایشٹر فیبرک کو کٹ کر کے نکال دیں گے اب ہم سلائی مارزن باہر کی سائٹ کو رکھتے ہوئے اس کے اوپر ٹوپ اسٹیچ لگائیں گے ٹوپ اسٹیچ لگانے سے ہمارا نیک بہت فنیشنگ کے ساتھ پلٹتا ہے اب ہم اس کو آئرن کریں گے آئرن کرنے کے بعد اس طرح سے ہم کچھ سلائی لگا لیں گے اور بعد میں ہم اس کی طرپائی کر لیں گے ایشٹر فیبرک کو ہم کٹ کر دیں گے اب ہم کولر کے لیے یہاں پر مارک کریں گے تو ہم یہاں پر ڈھائی انچ ایسے مارک کریں گے یہاں پر ہم کولر کے لیے ڈھائی سے تین انچ تک رکھ سکتے ہیں اب ہم اپنے شولڈر کو جوائن کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے شولڈر کو جوائن کر لیا ہے اب یہ یہاں پر جو سلائی ہے اس کو ہمیں یہاں پر ترچھا کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سلائی جب ہمارے کولر کے نیچے دبتی ہے تو یہاں پر ہمارے نیک میں کھچاو آتا ہے یعنی جھول آ جاتی ہے تو اس طرح سے دونوں سائٹ سے اس سلائی کو ہم ایسے کٹ کر کے نکال دیں گے اب ہمیں نیک کا سائز چیک کرنا ہے کہ یہ ہمارے سر میں آئے گا کی نہیں تو اس طرح سے ہم ناپیں گے آپ انچی ٹیپ سے اپنے سر کو بھی آل راؤن ناپ سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر لگ بک تئیس انچ چاہیے تو یہاں پر ہمارا پونے بارہ انچ آرہ ہے تو یہ ہمارا ایک دم ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں ساڑھے گیارہ سے بارہ انچ تک ہمارا یہ نیکس کا سائز ہے تو یہ ایک دم اوکے ہوگا کیونکہ ہمارا سر کا جو سائز ہوتا ہے لگ بک تئیس انچ کے آس پاس آتا ہے تو ہمیں کولر کی لمبائی دیکھنی ہے تو جہاں پر ہم نے مار کیا تھا اس کے آگے اس طرح سے ہم ناپ کر دیکھیں گے تو یہاں پر ہمارا پونے چھ انچ آرہا ہے تو ہمارے کولر کا سائز رہے گا یہاں پر ساڑھے گیارہ انچ کولر کا سائز یہاں پر ساڑھے دس انچ سے ساڑھے گیارہ انچ تک رکھا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے راؤن نیک میں سے نکلا ہوا ایک پیس ہے اسی میں سے ہم کولر کٹنگ کریں گے تو کولر یہاں پر ایک انچ رکھیں گے آپ سوا انچ تک بھی اس کولر کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ڈیڑھ انچ پر مار کریں گے کیونکہ ہمیں اس میں ہاف انچ کی گولائی دینی ہے اس طرح سے ہم نے ڈیڑھ انچ پر مار کر لیا اور یہاں پر ہمیں ہاف انچ کی گولائی دینی ہے ہاں پر ہم تھری انچ پر مار کریں گے کیونکہ ہم نے نیک کی چوڑائی سکس انچ رکھی ہے اور یہاں پر ہاف انچ کی اس طرح سے شیپ دیں گے ہم یہ شیپ دینے سے ہمارے نیک کے فٹنگ بہت اچھی آتی ہے آپ چاہیں تو اس کو سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم پونٹ 6 انچ ناپیں گے ایسے اور ایک انچ کی چوڑائی پر ہم ایسے مار کر لیں گے اب ہم یہاں پر راؤنڈ شیپ دیں گے کولر کو اور اس کو کٹ کر لیں گے دیکھیں کولر ہمارا کٹ گیا ہے اب اس کو ناپ کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ساڑھے گیارہ انچ ہے اب ہم اس کو کپڑے پر پیشٹ کر لیں گے دیکھیں ہم نے پیشٹ کر لیا ہے اس کو اور یہاں پر ہاف انچ کے سلائی مارجن رکھتے ہوئے ایسٹرہ کپڑے کو ایسے کٹ کر لیں گے اب اس کپڑے کو اس طرح سے کولر کے اوپر کو فول کر لیں گے اب ہمیں یہاں پر سلائی لگانی ہے سلائی ہمیں یہاں پر کولر کے بلکل جڑ میں نہیں لگانی ہے تھوڑا سا الگ ہٹ کر یعنی ایک ناکھون کی برابر الگ ہٹ کر لگانی ہے ایسا کرنے سے ہمارا کولر بہت اچھے سے یعنی فنیچنگ کے ساتھ پلٹتا ہے اب ہم یہاں پر سلائی مارجن رکھتے ہوئے ایسٹرہ فیبرک کو کٹ کر دیں گے اب ہم یہاں پر راؤنڈ والی جگہ پر تھوڑا تھوڑا سا ہنسے کٹ لگا لیں گے اور اس کو پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد اس پر آئرن کر لیں گے دیکھیں ہم نے اس کو آئرن کر لیا ہے اور یہ جو کپڑا ایشٹرہ وہاں نکلا ہوئا ہے اس کو ہنسے کٹ کر لیں گے اب اس کو اس کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اور اوپر والے کولر میں بھی اس طرح سے تھوڑا سا مار کر لیں گے اب کورتی کی رونگ سائیڈ ہم اوپر رکھیں گے اس کے سینٹر میں بھی ہم نے کٹ لگا لیا ہے تو یہاں پر سینٹر سے سینٹر میچ کریں گے اور دیکھیں یہاں پر ہمیں اتنا سلائی مارجن لینا ہے اور یہاں پر ہمیں لگ بھگ ایک سوٹ کا ہی سلائی مارجن رکھنا ہے کیونکہ ہمارا یہ نیک بنا ہوا ہے سینٹر سے سینٹر میچ کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر سلائی کرنی ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پر ترچھا کٹ کر دیا تھا نہیں آئے گی اب دیکھیں نیچے والے کپڑے کا ہمیں یہاں پر بہت تھوڑا سا کپڑا ہی سلائی میں دوانا ہے یعنی ایک سوت کی برابر ہی کیونکہ یہ ہمارا نیک بنا ہوا ہے یہاں پر ہمیں کولر کو ایسے کھول دینا ہے یہاں پر ہمیں بہت فنیشنگ کے ساتھ سلائی لگانی ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہاں پر بہت دھیان سے بہت آرام سے سلائی لگانی چاہیے کوئی جلدبازی نہیں کرنی چاہیے دوسری سائٹ کی سلائی کرنی کے لیے بھی ہم کورتی کے بیک سائٹ کے سینٹر سے ہی سٹارٹ کریں گے دیکھیں سلائی ہم یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم یہاں سے سلائی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے نیک میں فنیشنگ نہیں رہتی ہے ہم یہاں پر اس کے سینٹر سے سٹارٹ کریں گے یہاں پر دونوں سائیڈ میں ہمیں بہت فنیشنگ چاہیے ہوتی ہے اس لیے کبھی بھی آپ یہاں سے سلائی نہ کریں کورتی کے بیک سینٹر سے ہی سٹارٹ کریں تو یہاں سے سینٹر سے سینٹر ہم میچ کر لیں گے اس کو اس طرح سے ہم اندر کر لیں گے یہ جگہ ہماری بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ بننی چاہیے اگر یہاں پر سلائی فنیشنگ سے نہیں لگے تو ہمارا کولر اچھا نہیں لگتا ہے اب ہم اس کے اوپر بھی لکی سلائی لگائیں گے یعنی ٹوپ اسٹچ لگائیں گے آپ چاہیں تو یہ سلائی لگا لیں اور نہیں چاہیں لگانا تو نہیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کو لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری اگر بکرم جو ہے کہیں سے کم پیشت ہوئی ہوتی ہے یا پھر اچھی کالیٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ دھولنے کے بعد کبھی کبھی مڑ جاتی ہے لیکن اب اس کے اوپر سلائی لگا دیتے ہیں تو بکرم ہماری اپنی جگہ پر فکس رہتی ہے تو یہ ہماری سلائی ہو گئی ہے کمپلیٹ تو یہ دیکھیں ہماری نیکل شیپ کتنی اچھی آئی ہے اور بہتی فنیشنگ کے ساتھ ہمارا یہ نیک ریڈی ہوا ہے آئی ہو ویڈیو آپ کے لئے ہیلپول رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی پا آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو کلک کر دیں thank you for watching